مئی پردان منتری نرین موڈی نے آج یعنی پندرہ اکٹوبر کو دوہزار چوبیس انڈیا موبائل کانگرس کے آٹھ فی ایڈیشن کی نئی دلی کے پرگتی میدان میں شروعات کی پی ایم موڈی نے دیش کے سب سے بڑے ٹیک ایونٹ انڈیا موبائل کانگرس یعنی آئی ایم سی کا اگھارٹن کیا اس ٹیک ایونٹ میں دنیا بھر کے ایک سو بیس سے زیادہ دیش حصہ لے رہے ہیں چار سو سزار ایگزیبیٹر اور قریب نو سو سٹارٹ اپ بھی شامل انڈیا موبائل کانگرس دوہزار چوبیس کے ایگزیبیشن میں پی ایم موڈی کو ٹیک انویشنز دکھائے گئے پی ایم کے ساتھ کینڈری سنچار منتری جوتی رات سندیا بھی موجود رہے اس دوران پی ایم نے کہا کہ بھارت سکس جی کو لانچ کرنے کے دشاہ میں کام کر رہا ہے فائب جی کو پہلے ہی سفلتا پوروک لانچ کیا گیا ہے پی ایم نے بتایا کہ بھارت فائب جی ٹیلیکوم مارکٹ میں دنیا کا دوسرا ایسا دیش ہے دنیا کو جوڑنا بھارت کا مشن ہے پی ایم نے کہا کہ کیسوئی صدی میں بھارت کے موبائل اور ٹیلیکوم یاترہ پوری دنیا میں ادھیان کا وشہ ہے آج گاؤں گاؤں تک انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے ٹیلیکوم اور اس سے جوڑی ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کے سب سے ہیپننگ دیشوں میں سے ایک ہے 21 سدی میں بھارت کی موبائل اور ٹیلیکوم یاترہ پورے بشو کے لیے سٹڈی کا وشہ ہے دنیا میں موبائل اور ٹیلیکوم کو ایک سبیدھا کے روپ میں دیکھا گیا لیکن بھارت کا موڈل کچھ الگ رہا ہے پردان منتری نرین موڈی نے بھارت میں سنچار قرانت کے شیطر میں حال کے سالوں میں ہوئی پرگتی کو کافی اہم بتایا کہا پچھلے دس سال میں بھارت میں موبائل اور انٹرنیٹ کے شیطر میں بڑی قرانتی آئی ہے پائپ جی نکایا پلٹ کیا ہے ہم جلد ہی سکشری پر بھی کام کر رہے ہیں پیم نے کہا کہ آج کی تاریخ میں بھارت میں 120 کروڑ موبائل یوزرز ہو چکے ہیں 95 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز ہیں یہ آکڑا کافی اہم ہے پوری دنیا کا دھان بھارت نے خیچا ہے آج بھارت کا قریب پریب ہر جیلہ 5G سرویس سے جڑ چکا ہے آج بھارت دنیا کا دوسرا بڑا 5G مارکٹ بن چکا ہے اور اب ہم 6G ٹیکنولوجی پر بھی تیجی سے کام کر رہے ہیں ساتھیوں بھارت نے ٹیلی کوم سیکٹر میں جو ری فارمز کی جو انویشن کی وہ اکلپنیا ہے ابود پوروہ ہے پردان منتری نے کہا کہ جب لوکل اور گلوبل کا میل ہوتا ہے تو دنیا کو نیا الاب ملتا ہے ٹیلی کوم اور سمپر کے شیط میں بھارت کا مورل کچھ الگ ہے کہا بھارت میں ہم نے ٹیلی کوم کو صرف کنیکٹیوٹی نہیں بلکہ ایکوٹی اور اپورچنٹی کا مادہم بنایا یہ مادہم آج گاؤں شہر امیر اور غریب کے بیچ کی دوری مٹانے میں مدد کر رہا ہے پچھلے دس سال میں ڈیجٹل انڈیا بھیان میں شاندار کامیابی ملی بھارت میں ہم نے ٹیلی کوم کو صرف کنیکٹیوٹی کا نہیں بلکہ ایکوٹی اور اپورچنٹی کا مادہم بنایا یہ مادہم آج گاؤں اور شہر امیر اور غریب کے بیچ کی دوری کو مٹانے میں مدد کر رہا ہے پردان منتری موڈی نے کہا کہ آج کا بھارت دنیا کو ویوادوں سے باہر نکال کر سمپر کرانے میں جھٹا ہے کہا پراشین سلک روٹ سے لے کر آج کے ٹیکنالوجی روٹ تک بھارت کا ہمیشہ ایک ہی مشن رہا دنیا کو سمپر کرانا اور پرگتی کی نئے راستے کھولنا کہا اس لہاج سے آج کا وٹس اے اور آئی ایم سی یہ ساجداری پرنپت دکھانے والی ہے پراشین سلک روٹ سے لے کر آج کے ٹیکنالوجی روٹ تک بھارت کا ہمیشہ ایک ہی مشن رہا ہے دنیا کو کنیک کرنا اور پرگتی کے نئے راستے کھولنا ایسے میں ڈیوٹی ایسے اور آئی ایم سی کی یہ ساجداری بھی ایک پریرک اور شاندار میسیج ہے جب لوکل اور گلوبل کا میل ہوتا ہے تب نہ کبھل ایک دیش بلکہ پوری دنیا کو اس کا لہاب ملتا ہے چار دن چلنے والے ایشیا کے سب سے بڑے ٹیک ایونٹ میں جیو کی چیئرمن آکاش امبانی نے پردان منتری نریندر موڈی کے وزنری لیڈرشپ کی تاریف کی کہا آج بھارتی موبائل کمپنیوں کے لیے بہتر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی وجہ سے بھارت ویک سے دیشوں سمیت دنیا بھر کو اے آئی سلوشن دینے کی شمطہ رکھتا ہے سرکار نے اودیوگا اور انیویشن کو آگے بڑھانے میں اہم بومکانے بھائی جس کی وجہ سے بھارت میں سب سے بڑی دیجیٹل کرانتی آئی ہے نیو انڈیا میں کاروبار پوری طرح سے بدل گیا ہے جو 145 کروڑ بھارتیوں کی ضرورت ہو اور اپکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کر رہے ہیں موسیقی پردان منتری موڈی نے بتایا بیتے دس سال میں بھارت موبائل فون نے ریاد کرنے والا دیش بن چکا ہے اس سے پہلے موبائل فون کو بھارت نے امپورٹ کیا جاتا تھا آگے کہا کہ آج بھارت دور سنچار اور اس سے جڑی پرادگکی کے شیط میں دنیا کے سب سے ادھک سکریت دیشوں میں سے ایک ہے اس کا ذکر پردان منتری نرین موڈی نے کیا